اللہ ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات موجودہ حالات میں ساری دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں آ چکی اور پناہ کی جگہ تلاش کر رہی ہے کوئی مطمئن نہیں ہو سکتا کہ کس کو کب کس بہانے آ کر یہ مسئیبت دبوچ لے اللہ ہمیں اس محلک مرض سے اپنے امان اور حفاظت میں رکھے دنیا کے لوگ کائنات میں پیش آنے والے واقعات کو تبعی ازباب کے پس منظر میں دیکھتے ہیں اور ایسی ہی تدبیریں اور اس کے علاج کے بارے میں معالجات کو سوچتے ہیں یقیناً ازباب کے ذریعے بھی علاج اور تدبیر کا انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے لئے یہ کافی نہیں ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ انسان کے راحت و آرام اور زہمت و مشقت کے جو واقعات اس دنیا میں پیش آتے ہیں اس کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے ہیں ان فیصلوں کو کوئی مخلوق اپنے قلم سے لکھ نہیں سکتی بلکہ یہ کائنات کے خالق وہ مالک کے تابے ہیں اس کے کچھ ظاہری ازباب ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں لیکن ان حالات کے کچھ غیبی ازباب بھی ہیں جنہیں آج ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن انبیاء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انبیاء اکرام علیہم الصلاة والتسلیم کے ذریعے خالق کائنات نے جزا و سزا کا جو نظام ہمیں سمجھایا اور پہنچایا ہے وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے کرونا وائرس بظاہر دیکھنے میں ایک بیماری ہے لیکن ایمان والے کا یقین ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا فیصلہ کار فرما ہے جیسے آپ نے بارہا دیکھا دنیا میں انسان کے بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو فوراں اس پر اثر انداز ہوتے ہیں جیسے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے کھانے سے میدہ خراب ہو جاتا ہے چکنی چیزیں جگر کو خراب کرتی ہیں انسان دھاردار چھری یا چاکو ہاتھ پر مارے تو ہاتھ کٹ جاتا ہے اور خون بہنے لگتا ہے اسی طرح اللہ کے غیبی نظام میں انسان کے نیک و بد اعمال پر حالات مرتب ہوتے ہیں مسیبتیں مشکلات قہت وبائی مرض یہ سب اوپر سے اترنے والے احوال ہیں اللہ کی نافرمانی اللہ کے مخلوق کے ساتھ ظلم و زیادتی جھوٹ دھوکہ وعدہ خلافی دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے کام یہ سب وہ اعمال ہیں جو زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں جیسے اعمال نیچے سے جائیں گے انہی کے مطابق اللہ کی طرف سے حالات و واقعات بھی ظاہر ہوں گے ایک مسلمان اچھے برے واقعات کا اصل سبب اللہ کا راضی یا ناراض ہونا یا اس کی رحمت یا غزب کا زمین والوں کی طرف متوجہ ہونا سمجھتا ہے دراصل یہ آسمانی آفات و امراض خالق کائنات کی طرف سے علارام ہے تنبیہ ہے تاکہ اللہ کی مخلوق ان حالات میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور اپنی آئندہ کی زندگی کی فکر کرے آج کے موجودہ حالات کے اس اہم مور پر میرے ہر بھائی بہن اور خصوصاً نوجوانوں کی خدمت میں یہی پیغام پیش کرنا ہے کہ پرساشن تو اپنی ذمہ داری علاج و معالجہ اور احتیاطی تدابر کے ذریعے نبا رہا ہے لیکن کیا ہم بھی اپنے آمال کی درستگی اور رجوع اللہ اور توبہ اور استغفار کی ذمہ داری نبا رہے ہیں کیا ہم اپنے مقام پر مطمئن بیٹھے ہوئے نہیں ہیں کہ یہ وبا ہم سے ابھی بہت دور ہے ہمیں نمازوں کی عبادتوں کی توبہ و استغفار کی صدقہ خیرات کی کیا ضرورت ہے اگر یہ ہمارا خیال ہے تو نہایت غلط خیال ہے یہ تو بہت زیادہ عبرت کا مقام ہے لیکن افسوس صد افسوس سیکڑو بھائیوں کو دیکھا جا رہا ہے اور ہزاروں بھائیوں کی خبریں اس عبرت کے موقع پر بھی بڑی افسوسناک سننے میں آ رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجدوں کے بجائے گھروں پر نماز پڑھنے کا بہنہ ہی کیا کم تھا کہ مجلس بازی گب شب دوستوں کی محفیلے گھنٹوں نہیں سارا سارا دن ضائع اور برباد کر رہی ہے اکثر نمازیں یا تو قضا کی جا رہی ہے یا تو عدا کی فکر ہی نہیں ہو رہی ہے افسوس تو اس وقت ہوتا جب کئی کئی افراد مجلس میں ہوتے ہیں نماز کا وقت بھی انہیں سمجھ میں آتا ہے پھر بھی نہ وہ مجلس سے اٹھتے ہیں اور نہ اوروں کو توجہ دلاتے ہیں گھروں میں عورتوں میں بھی اکثر عورتوں کی مجلسیں اسی گب شب ہسی مزاق سے پر رہتی ہیں اس سے زیادہ افسوس تو اس وقت ہوا کہ ان حالات میں بھی موبائل کے ذریعے نئی نئی خرابیوں میں لوگوں کو مفتلہ دیکھا جا رہا ہے خالی وقت لاکڈاؤن میں کس طرح گزارے موبائل اس کی تکمیل کا بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے اپنے اپنے من کی وقت گزاری ہو رہی ہے کوئی پب جی گیم کھیل رہا ہے کوئی ہار جیت کے کھیل کھیل رہا ہے کوئی میسیج بازی کر رہا ہے اور کتنے ہی لوگ آج بھی جبکہ ساری دنیا انسانیت موت و حیات کی کشم کشم میں مبتلہ ہے فلم وہ پچر کے ذریعے ہی حوض کو تسکین پہنچا رہے ہیں معلوم نہیں ہمارا حص اور حیاء اللہ کا ڈر اور خوف سے کتنے دور ہو رہے ہیں اس عبرت کے موقع پر اسی واتسپ اور چینل پر لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کتنی علاقوں میں کرونا وائرس زدہ لوگوں کو غسل میت نصیب نہیں ہو رہا ہے کتنوں کو نماز جنازہ نصیب نہیں ہو رہی ہے کتنوں کو ان کے وارثین کو دیدار تو دور کی بات وارثین کے ہاتھ و تدفین بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے بڑے دردے کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں شرم کے مارے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے دس اپریل کے شام کو ایک صاحب نے مجھے بتایا لیٹس اپ ڈیٹ کی خبر کے مطابق ان عبرتناک حالات میں بھی نووت فیصد لوگ ننگی فلی میں دیکھنے میں مصروف ہیں نستغفر اللہ من ذالک نستغفر اللہ من ذالک نستغفر اللہ من ذالک ہم اللہ سے مغفرت طلب چاہتے ہیں اس خطرناک مور پر اس قسم کی برائیوں میں مبتلا ہونے سے شاید اس حرام فعل میں مبتلا ہونے والوں نے سورة الاعراف میں اللہ کا یہ پیغام نہیں سنا اَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ اَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بُحَنْ وَهُمْ يَلْعَبُونَ یعنی پھر کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جبکہ وہ سوتے ہوں یا کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب آ پہنچے دن چڑھے جب وہ کھیلتے ہوں آیت کریمہ کا پس منظر تو کوئی اور واقعہ ہے لیکن رب کائنات کسی قوم کے کچھ لوگوں کو اپنے غضب سے دوچار کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور غفلت شعاری سے باز آ جائیں کرونا وائرس اور اس جیسے واقعات کو لے کر اگر لوگ محض ایک اتفاقی واقعہ کہہ کر گزر جائیں تو اس سے زیادہ کوئی بات افسوسناک نہ ہوگی اس سے بڑھ کر کوئی شخص محروم ہوگا کہ چراغ روشن ہو اور وہ اپنی آنکھیں بند کر لے تاکہ اجالہ نظر نہ آئے خطرے کی گھنٹی بجے اور وہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لے اور کوئی تنبیہ بھی اس کے غافل دل کو حرکت دینے میں کامیاب نہ ہو محترم بھائیوں اس وقت واقعی کرونا وائرس مرض کو لے کر حالات بڑے کٹھین ہیں یہ مرض تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے بڑی بڑی حکومتیں اس کے سامنے دم توڑنے پر مجبور ہو رہی ہے اس بنا پر لاک ڈاؤن کے موقع پر یہ خالی وقت غفلت کا نہیں ہے یہ وقت گناہ کا نہیں ہے یہ وقت موبائل کھیلنے اور فلم دیکھنے کا نہیں ہے یہ گناہوں کی وقتی لذت ہے جو دائمی لذتوں کو فنا کرنے والی ہے یہ وقتی غفلت ہے جو ہمیشہ کی خوشیوں کو زائے کرنے والی ہے یہ عبرت پکڑنے کا وقت ہے یہ بے نمازی کو نمازی بننے کا وقت ہے یہ گناہگاروں کو توبہ و استغفار کرنے کا وقت ہے رات دن ٹی وی اور پیپر پکڑنے والوں کو اللہ کا قرآن پکڑ کر اس کی تلاوت کا وقت ہے یہ دنیا کی خبروں سے باخبر ہونے سے زیادہ اپنی قبر اور اپنی آخرت کی خبروں سے باخبر ہونے کا وقت ہے اور موبائل پر انگلی پھیر پھیر کر نئی نئی خبروں کو تلاش کرنے سے زیادہ قرآن و حدیث کے اوراق پر انگلیاں پھیر پھیر کر اپنی قبر کی نئی نئی خبریں معلوم کرنے کا وقت ہے اگر ہم زندہ دل انسان ہے تو آئیے آج ہی اور ابھی اہد کیجئے پچھلے کیے پر دو رکعت صلات التوبہ پڑھ کر معافی تلافی کیجئے ندامت کے آنسو بہائیے جن کرتوتوں میں موبائل کی گندی چیزوں میں مبتلا ہوئے تھے اب ہمیشہ کے لئے اس کا بھی لاکڈاؤن کیجئے ہر شخص خود پنج وقتہ نمازی بن کر اپنے اہل خانہ اور اڑوس پڑوس کو نمازی بنانے کی نماز کی فکر دلانے کی نماز کی یاد دہانی کرانے کی فکر کیجئے روزانہ پارہ دو پارے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے دوسروں کو بھی اس طرف توجہ دلائیے محلے کے گھر کے بڑے لوگ ذمہ دار لوگ اپنے اپنے گھروں کو محلوں کو منکرات سے برائیوں سے بچانے کی فکر کریں خود بھی بچے اپنے ماتحتوں کو بچانے کی فکر کریں اپنے زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت لانے کی اپنانے کی فکر کریں سنتوں کی برکت سے بڑے بڑے فتنیں دب جاتے ہیں ان خالی ایام میں مرد عورتیں روز مرہ کی زندگی کی سنتوں کو اپنائیں گھروں کو پاک صاف رکھیں اور گھروں میں پاک صاف رہیں ہر وقت نئے عضو کا احتمام کریں عضو میں مسواق ضرور کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں کتنی بڑی طاقت ہے آپ اس واقعیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایک قافلہ ایک مہم میں نکلا تاکہ دشمنوں سے فتح حاصل کرے لیکن کامیابی نہیں ملی تو آپس میں مشورہ کیا کامیابی نہ ملنے کا کیا سبب ہو سکتا ہے بڑے صحابہ نے بتلایا اس وقت مسواق کی سنت چھوٹ رہی ہے اس وقت ان کے پاس ہی لشکر کھجور کے درختوں کی طرف لپکا اور اس کی ٹہنیوں کو کاٹ کاٹ کر مسواق بنانے لگے دشمنوں نے جب مسواق چھباتے ہوئے دیکھا تو ان پر خوف اور حیبت ایسی تاری ہوئی کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہائے ہماری موت ہائے ہماری ہلاکت وہ تو درخت کھانے لگے اور بھاگ گئے کہ اب کہیں درختوں کے بجائے یہ ہمیں نہ چبا ڈالیں یہ واقعہ علمہ ابن المنزیری نے الترغیب والترہیب میں بیان فرمایا ہے یہ ہے سنتوں کی طاقت آپ بھی استعمال کیجئے اور کامیاب بنیے اب موبائل کے بجائے ہر ہاتھ میں تذبیح رکھئے تذبیح کا خوب رواج رکھئے تذبیح مذکرہ ہے یعنی اللہ کی یاد دلانے والی ہے اس پر روز آنا صبح تین تذبیح شام کی تین تذبیح ایک تذبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دوسری تذبیح دروش شریف کی اور تیسری تذبیح استغفر اللہ استغفر اللہ کی اس کے علاوہ یہ تذبیح آپ کے ہاتھ ہی میں رہے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ہزاروں مرتبہ آپ تذبیح کے دانوں پر صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے ہزاروں مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیے ہزاروں مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا احتمام کیجئے سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہزاروں مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکہ انہیں کنت من الظالمین پڑھتے رہیے ہزاروں مرتبہ حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہیے اس بیماری کرونا وائرس سے بچنے کے لیے خاص طور پر یہ مختصر مختصر دعاوں کا آپ احتمام کیجئے صبح میں تین مرتبہ اور شام میں تین مرتبہ پڑھئے صبح میں تین مرتبہ آپ اس طرح دعا پڑھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئن فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئن فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم اسی طرح تین مرتبہ آپ یہ دعا پڑھئے اسی طرح تین مرتبہ آپ یہ آیت کریمہ پڑھنے کا احتمام کیجئے روزانہ ایک مرتبہ صبح میں آپ یہ دعا پڑھنے کا احتمام کیجئے اسی طرح شام میں ایک مرتبہ یہ دعا پڑھنے کا احتمام کیجئے اللہم بکا امسین و بکا اسبحنا و بکا نحیا و بکا نموت و الیکا نشور ہر نماز کے بعد کی دعا میں یہ دعائیں مانگتے رہیے بسم اللہ اللہی اللہی لا یضرر مع اسمہی شیعن فی الارض ولا فی السماع وہو السمیع العلیم عوض بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کا بھی خاص طور پر احتمام فرمایا کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اللہ کے دربار میں مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من البرص والجزام والجنون و من سیئی الاسقام آپ بھی ان الفاظ کو ہمارے ساتھ دہرائیے اللہم انی اعوذ بکا من البرص والجزام والجنون و من سیئی الاسقام اللہم انی اعوذ بکا من البرص والجزام والجنون و من سیئی الاسقام اس حدیث میں پناہ مانگی گئی ہے برص جزام جنون اور اس طرح کی وہ ساری بیماریاں جن کی وجہ سے لوگ مریض سے نفرت اور گھن کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے آدمی زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگے بلا شبہ ان سے ہر آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے یہ بڑے اعمال ہے جس سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عالی دربار میں یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے اے اللہ میں تیری بنا چاہتا ہوں ان اعمال کے شر سے جو میں نے کیے ہیں اور ان اعمال کے شر سے جو میں نے نہیں کیے اللہ تعالی اپنے فضل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی برکتوں سے اس محلق اور ان جیسے تمام ہی امراض سے میری آپ کی اور سارے امت مسلمہ کی بے انتہا حفاظت فرمائے اور جن گناہوں کی نہوستوں سے یہ امراض ہمارے اوپر تاری ہوتے چلے جا رہے ہیں اللہ اپنے فضل سے ہمارے توبہ اور استغفار کی برکت سے اس سے ہم سب کو خلاصی اور نجات عطا فرمائیں اللہ کے دربار میں رود ہو کر دعاوں کا احتمام کیجئے اور اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کے ذریعے سے ان بیماریوں سے نجات حاصل کرتے رہیے اللہ تعالی اپنے فضل سے مجھے بھی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ خوب ہی عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ